بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کافی مہینوں سے بلکہ اب تو ایک سال ہونے والا ہے مختلف ویلفر سوسائٹیز جو ہیں ان کے نمائندوں کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں تاکہ ان کے توسط سے جتنے بھی مختلف علاقوں میں محلوں میں گاؤں میں ویلفر کے کام ہو رہے ہیں ان کو جاگر کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طرح اپنی مدد آپ کے تحت کام کیا جاتا ہے اور اس کام میں کون کون سے وہ ہیروز ہیں جو حصہ لیتے ہیں اپنی طرف سے اس میں فنڈ دیتے ہیں اور پھر ترقیاتی فلائی بلائی کے جتنے کام ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہمارا مقصد ہے تاکہ ظلہ مرنی باودین حقیقی معنوں میں ایک فلائی ظلہ بان سکے تو یہ سلسلہ ہم کافی عرصے سے آگے بڑھا رہے ہیں اس میں ہمیں تعاون آصل ہے پاکستان پبلک ایر ٹرسٹ کا اور اس کے علاوہ ممتاز فلنگ اسٹیشن پھالیا روڈ جو ہے ان طرف سے ہمیں سپانسر کیا جا رہا ہے اور نزیر میموریل ہسپیٹل کی طرف سے بھی ہمیں سپانسر کیا جا رہا ہے اس کے علاو اخوت فانڈیشن پاکستان جو ہے وہ بھی ہمیں سپانسر کر رہی ہے تو یہ پروگرام مختلف اداروں کے تعاون سے جو ہے وہ ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور مقصد ہمارا صرف اور صرف بلائی کے کام کو پروموٹ کرنا ہے اور ان ہیروز کو دنیا کے سامنے عزت افضائی کے لیے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ ان کے جو شخروش میں تیزی آئے ان کے جذبات جو ہیں وہ پہلے سے بڑھے اور وہ اور تیزی کے ساتھ یہ جو ویلفر کے کام ہیں ان کو آگے بڑھائیں آج کے ہمارے جو میمان ہیں وہ زلہ منڈی بھاولدین کی ایک معروف شخصیت ہے جناب چودری ریاض آمد گندر صاحب جو کہ مائرین قانون بھی ہیں اور پاکستان زلہ منڈی بھاولدین میں وہ اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں وہ کلا برادری میں بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دکھا جاتا ہے آج ان سے پوچھیں گے کہ وہ اپنے علاقے میں کونسی خدمات سارا انجام دے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم عدل کے سسٹم کے بارے میں بھی چند سوالات کریں گے تاکہ آپ کو بتا چل سکے ہمارا جو نظام میں وہ کس طرح چل رہا ہے سب سے پہلے میں چودری ریاض آمد گندر ایڈروکیٹس آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب آپ کو خوش آمدید آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہماری حصلہ فضائی ہوئی اس سے سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنے گاؤں میں ایک قرآن سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے جو خدمات سارا انجام دے رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے بتائیے کہ تاکہ ناظرین کو بتا چل سکے کہ آپ قانون کے علاوہ اور کون کون سی خدمات جو ہیں وہ سارا انجام دے رہے ہیں مرد شکریہ جناب قرآن سوسائٹی بنجادی طور پر میرے گاؤں کی تنظیم نے بلنکے منڈی بہت دینڈسٹرک کی تنظیم ہے یہ ہم نے دو ہزار چار میں کو قائم کیا میرے کہیں ساتھی میرے ساتھ تھے اس کا بنجادی مقصد قرآن حکیم کی آوالے سے خدمات جو ہے وہ دہینا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک تو مہانہ درس قرآن وہ اس میں رکھا ہے وہ دو ہزار چار سے ہمارا مسلسل سترہ اٹھارہ سال سے وہ درس قرآن چل رہا ہے پھر مختلف اداروں میں اور ہمارے مختلف دوستوں کے گھروں میں ہم لیکچرز کا جو ہے وہ اتمام کرتے ہیں اب ہم نے قرآن حکیم کے مضمین کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کرنا شروع کیا ہے اور وہ ہر مہینے ایک لیکچر ہوتا ہے جس میں قرآن حکیم کے مضمین کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں تو وہ ہم اس وقت تک پہنچ چکے ہیں جی اس کے لئے مطلب اس پر صرف اور صرف آپ قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے آیا اس کی تفسیر جمعانی اس کے سارا کچھ مطلب تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اپنی زبان میں قرآن حقیم ہے اللہ تعالی نے ہمارے کیا 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 ہے پرگام میں حدایت بھیجا ہے وہ کیا ہے یہ اصل وہ قرآن سیٹے کہ آئیں قرآن پڑھیں قرآن سمجھیں اور قرآن پر عمل کریں آپ زلہ منڈی بھاولدین میں جو ہے وقالہ میں آپ کا ایک اپنا مقام ہے وقالہ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ یہ جو زلہ منڈی بھاولدین میں امن و امان کی صورتحال ہے زلہ منڈی بھاولدین میں کوئی ایسا ہفتہ نہیں گزرتا جب کوئی قتل عام نہ ہو رہا ہو لوگوں کوئی جانلے ضائع ہو رہی ہیں اس کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اور وقالہ حضرات جو ہے وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں یہ وہ کون سی وجوہات ہیں جو آپ کے خیال میں ان کو ختم کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے زلے میں امن بہاد ہو سکے اس میں میں سمیتا ہوں کئی وجوہات ہیں ایک تو معاشی جو نامواری ہے پھر قانون پر جو عمل درامت ہے وہ بھی اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے عدالتوں میں بھی اسی طرح جس طرح تیزی سے انصاف ملنا چاہیے عدالتوں میں بھی انصاف ملتے ملتے کسی کے ساتھ کو زیادتی ہو جائے کیس چل پڑے تو وہ مہینوں کی بجائے سال جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں تیسرا کی کئی وجوہات ہیں اور پھر کئی انتظامیاں کی سستی بھی آ جاتی ہے کئی جگہوں پر انتظامیاں کی ناہلی بھی آ جاتی ہے وہ کئی فیکٹرز ہیں جس وجہ سے یہ ہماری جو ملک کی اور برخصوص ہمارے زلے میں جو امنوں امان کی صورتحال ہے وہ کافی اتا خراب لیکن اس میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے کہ اس میں ایک ملکی سطح پر کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے کہ وہ ایک حکومت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں پھر ہم ہماری انتظامیاں جو ہے وہ اس پر پوری توجہ دے پھر ہم وہ کالا جو ہے ہماری طرف سے بھی انصاف فرامی انصاف کی فرامی میں جو ہمیں پورا کردار ادا کرنا چاہئے یہ شاید اس طرح ہم کردار ادا نہیں کر رہے اور یہ جو انصاف کی فرامی میں تاخیر ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے اس میں اگر یہ سب فیکٹرز کو دور کیا جائے تو انشاءاللہ عزیز امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے ہر بندہ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کریں جہاں تک میں نے دیکھا ہے عدل کی بروقت جو فرامی ہے اس میں چند وجہات جو ہیں وہ انتظامی کی طرف سے دیا ہیں اور اس میں سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے وہ محکمہ پولیس ہے کیونکہ اس کا کام وہ ساری تفتیش کرنا اور ساری ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پیش کرنا اس میں کافی تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے دونوں فریکین کو لیکن وقالا کا اس میں مرکزی کردار ہے اگر وقالا یہ تمائی طور پر کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں اس میں بہتری آنا جو ہے وہ ممکن ہے کیونکہ ججز حضرات کی طرف سے انصاف تو نہیں ملتا لیکن تاریخ پہ تاریخ جو ہے وہ ہمارے سسٹم کے بارے میں مشہور ہے کہ انصاف نہیں ملتا لیکن تاریخ ملتی رہتی ہے ججز صاحب کے ساتھ ہی ریڈر بیٹھتا ہے اور وہ دو منٹ میں تاریخ دے کے کام کو لٹکا لٹکا کہ یا سے لٹکاتا ہے کہ لوگ زندگی جائے ان کی ختم ہو جاتی ہے لیکن ان کو بروقت انصاف نہیں ملتا تو آپ نہیں سمجھتا ہے کہ وکالہ کو اس میں کوئی ایسے ایسی جدوجہد کا آغاز کرنا چاہیے جس میں ججز کے ساتھ مل کر عدلیہ اور انتظامیاں جو ہے حومتی ریول پہ کیونکہ وکالہ کا تو پاکستان میں ایک مرکزی کردار ہے آپ نے دیکھا عدلیہ کی بالی میں بھی اور باقی بھی مختلف ایشیوز پہ جو وکالہ ہے ان کی بات سنی جاتی ہے اور وکالہ حضرات میں سے پارلیمنٹ میں بھی ہیں سینٹ میں بھی ہیں اور ججز بھی جو ہیں وہ بھی وکالہ میں سے ہی ہیں تو پھر اس میں ابھی تک جو بہتری نہیں آ سکی اس کی کیا وجہ ہمارا یہ جو نظام عدل ہے اس کی ایک مثال کے حوالے سے وضاعت کی جا سکتی ہے وہ مثال صحیح ہے یا غلط ہے لیکن ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک آدمی تھا بزرک تھا اس کا ایک بیٹا تھا وہ مرڈر ہو گیا قتل ہو گیا فی آر درج ہو گئی چلان پیش ہو گیا تریخوں پہ تریخ ہیں تریخوں پہ تریخ ہیں وہ سات سال گزر گئے اس کا فیصلہ ہونے میں وہ ملزم عدالت کے سامنے کھڑا تھا کہ سیسن جائج صاحب کی عدالت تھی وہ بزرگ بھی کھڑا تھا اس نے جیب سے پسٹل نکالا اور اس ملزم کو جس نے اس کے بیٹے کو قتل کیا تو اس کو فیر کر دی اور پسٹل جائج صاحب کے سامنے رکھ دیا اور کہا لو جائج صاحب سات سالوں میں جو آپ انصاف نہیں کر سکیں وہ میں نے انصاف کر دیا تو یہ ایک بہت میں کہوں گا کہ ظلم ہے اور یہ جو جرم پہ جرم بلخصوص یہ ملڈر قتل کیسوں میں یہ جو جشمنی آگے بڑھتی ہیں ایک طرف سے قتل ہوا پھر دوسری طرف سے ہوا پھر دوسری طرف سے ہوا اس کی ایک مین وجہ جو ہے یہ وہ تاخیر ہے کہ قتل ہوا اگر فوری طور پر لوگوں کو انصاف مل جائے جن کا قتل ہوا ہے دوسرے ملزم کو اس کی صدا مل جائے تو شاید یہ دشمنیاں بہت ہاتھ تک بھی ہیں وہ ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں کہ ملڈر ہوا اس کے بدلے میں بھی عدالت کے طرف سے صدا مل گئے لیکن جب چھے چھے سات سات سال جو ہیں پھر لوگ غریب ہوتے ہیں پہلے پولیس ان کو تنگ کرتی ہے وہاں بہت کچھ ہوتا ہے پھر انہوں نے ہمیں فیشتیں دینی ہوتی ہیں پھر عدالتوں پہ تریخیں پہ تریخیں پڑتی رہتی ہیں تو وہ انصاف لیتے لیتے بعض وقت کئی نسلیں گزر جاتی ہیں اس میں سب سے زیادہ ضرور جو ہے یہ تمام عدلیہ کی طرف سے بھی اور وقالات کی طرف سے بھی اور پولیس کی طرف سے بھی یہ تینوں اس کے ذمہ دار ہیں پولیس بھی اس میں تخیر کا بحث بنتی ہے وقالات میں سے بھی ایک پال کی جو اب اچھاتی ہے کہ جی کیس جو اب لمبا ہو اس میں تخیر ہو اس میں ہم بھی کئی عربی استعمال کرتے ہیں وہ عدلیہ کی طرف سے اور عدلیہ کی طرف سے بھی عدل کی فرامی میں کافیہ تک سستی ہوتی ہے لیکن اگر زلی لیول پہ آپ اگر محکمہ پولیس کا جو افیسر ہے وہ عدلیہ کے جو اہمودے پر فیض ہیں اور وقالات یہ سارے محکمہ اگر آپس میں مشاورت کرے کہ ہم نے یہ جرائم جو ہے ان کو کیسے کابو کرنا ہے اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے ساتھ ظلم زیادی ہوئی ہے ان کو انصاف کیسے فرام کرنا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح آپ کے آپس میں مشاورت سے معاملات جو ہیں وہ بہترین طرف جائیں ہمارے باہر اسوسییشن کے نمائندے ہوتے ہیں صدر صاحب ہوتے ہیں سیکٹری صاحب ہوتے ہیں وہ بیٹھیں ادھر ڈی پیو صاحب بیٹھیں ادھر سیشن جائج صاحب بیٹھیں تو یہ تینوں اگر بیٹھ کر کلائے عمل تیار کریں تو کافی حد تک انصاف کی فرامی جو ہے اس میں جلدی ہو سکتی ہے تو یہ اس میں تو مقالعہ کا تو کردار ادا کرنا چاہیے سبھی لوگوں کو ڈی سی صاحب ہو گیا ہے ڈی پیو صاحب ہو گیا ہے سیشن جائج صاحب ہو گیا ہے اور مقالعہ جو موجودہ صدر ہوتے ہیں اس وقت وہ سارے مل کر اگر بیٹھیں تو ان کو آپ کے خیال میں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے کیا آپ اس سلسلے میں اپنے جو بار کے صدر ہیں ہم اسے یہ درخواست کریں گے کہ وہ مربانی فرمائیں اگر ممکن ہوتے سلسلے میں وہ اپنا پہلا قدم آگے بڑھائیں اس میں تو کوئی اختلاف اور انکار کی گنجائش نہیں ہے اللہ کرے اللہ کرے یہ کوشش کامیاب ہو جائے شاید اس سے کچھ سے ہمارے ظلے میں بہتری ہے اچھا چونس صاحب یہ تو ہو گیا آپ کے قانون کے حوالے سے جو گفتگو تھی اور آپ کی قرآن سوسائٹی جو ہے اس کے بارے میں آپ نے بتایا ہے کہ آپ قرآن کے حوالے سے زلی لیول پر لوگوں کو قرآن کا خلاصہ بتاتے ہیں اس کی ترجمہ نہیں اس کا ترجمہ اور تفسیر کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہمارے اللہ نے ہمارے لئے کیا حقامات بھیجے ہیں اور کس طرح قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہمیں گزار لیا ہے لیکن ہم جو اس پلیٹ فارم سے سیمونٹی ٹو نیوز جو ہے یہ اس میں خصوصی طور پر ہماری مدد کر رہا ہے ہم نے زلہ منڈی باولدین میں جو تحریک شروع کی ہے اوورسیز کی مدد سے کہ زلہ منڈی باولدین میں ویل فیر کمیٹی ہیں جو ہیں وہار گاؤں میں بنائی ہیں اور اس میں جو مین کردار ہے وہ اوورسیز کا ہے کہ وہ کو بیروں میں ممالک آئے ہوئے ہیں یا مزدوری کرنے کے مواقع زیادہ ہیں تو اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ ہر مہینے اپنی ویل فیر کمیٹی کو بیٹے ہیں اور میں آپ کو اس بارے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے زلہ منڈی باولدین میں اب تک ایک سو تیس گاؤں میں ویل فیر کمیٹیاں بن چکی ہیں جو مختلف کاموں میں جو سرگر میں عمل ہیں جس میں صفائی کا کام صرف ایست ہے صاف پانی کی مہم ہے ایمبولینس ہے بچوں کو وظائف دینے کا کام ہے گلیاں نالیاں ان کی رپیرنگ ہو رہی ہے تو یہ سارا ایک نیا کام ہے زلہ منڈی باولدین ولکہ میں یوں کہوں کہ پاکستان میں ایک نیا تجربہ ہے ایک نیا کام ہے اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تو ایک تو یہ جو لوگ ویل فیر کی کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں میں کہوں گا کہ آپ کوئی میسج دیں ان کی حسلہ فضائی ہو اور دوسرا جو ہے وہ آپ یہ بتائیں کہ جتنے بھی وقالہ ہیں وہ زلہ منڈی باولدین کے یہ جو مستحق افراد ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے فیصے بھی ادا نہیں کر سکتے ان کے لیے وقالہ کیا کر سکتے ہیں میں پہلے یہ انتائی خوش آئند بات ہے کہ مجھے بھی پتا ہے کہ کافی دیاتوں میں میں جانتا ہوں کہ یہ ویل فیر سیٹیز جو ہیں یہ کام کر رہی ہیں اور بلکل ان دیاتوں کی حالت بدل کے رکھ دیئے کال ایک میں تصویر ایک گاؤں کے ڈوک جوڑی کی حوالے سے دیکھ رہا تھا وہاں ایک سڑک ایک گلی کی تصویر تھی میں نے گلی وہ پہلے بھی دیکھی ہوئی تھی کہ کنکل محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ اس گاؤں کی گلی ہے اس طرح صفائی کا انظام بہت اچھا ہو رہا ہے لائٹنگ کا انظام بہت اچھا ہو رہا ہے مختلف جگہ پر مثلا مکہ وال کے بارے مجھے پتا چلا کہ وہاں راستہ نہیں تھا تو وہاں راستہ بنایا گیا ہے کمیٹی کی طرف سے اسی طرح اور بہت اچھے کام جو ہیں بعض مثلا دول ایک گاؤں ہیں وہاں مجھے پتا چلا کہ وہاں لوگ مل بیٹے ہیں اور مختلف جو ہماری یہ غلط رسمیں ہیں ان رسموں کا معنی انہوں نے خاتمہ کیا ہے اس لحاظ سے تو یہ انتہائی خوش آئند بات ہے کہ اپنے ذلے کے لیے ہم خود کام کر رہے ہیں ان کو تو ہمارے جو یہ بڑی مشکل سے وہاں محنت مزدوری کرتے ہیں بڑی مشکل سے وہاں اپنے روزی کماتے ہیں لیکن اس کام کے لیے وہ مالی طور پر مدد بھی کر رہے ہیں اور ویسے بھی اس کام کا جو بیڑا بھی انہوں نے اٹھایا ہے کہ پہلے بھی یہاں مختلف تنظیمیں ایک یا دو یا تین یا چار تنظیمیں اس طرح کے کام کرتی تھی لیکن اب ایک ایک گاؤں میں تنظیمیں جو ہیں وہ قیم ہو گئی ہیں پانی کا انظام وہاں کر رہی ہیں صفائی کا انظام کر رہی ہیں قبرستانوں کا میں نے دیکھا ہے قبرستانوں کی چار دیواریاں بنا رہے ہیں وہاں صفائی کا انظام کبھی دیکھا ہی نہ تھا کہ جنازہ گاؤں میں جو وہاں پنکھے بجلی کا بہتری انظام کیا جا رہا ہے تو یہ سب وہ قابل مبارک بعد ہیں اور ایک بہت اچھا سٹیپ جو ہے ان لوگوں نے اٹھایا ہے اور جہاں تک وقالا کا تعلق ہے ایک تو ہم اب میرے خیال کوئی گاؤں بھی ایسا نہیں ہوگا جس گاؤں سے کوئن کوئی وکیل نہ ہو تو ہمیں خود وقالا کو بھی آر وکیلی ایک اہم حصیت رکھتا ہے تو وہاں ہمیں ایک تو اس ویل فر کے حوالے سے بھی اپنے اپنے گاؤں میں کام کرنا چاہیے جو شہروں میں لوگ رہتے ہیں وقالا رہتے ہیں ان کو اپنے محلوں میں کام کرنا چاہیے اور پھر بنیادی طور پر وہ کالا کا جو کام ہے وہ لوگوں کی حقوقی حفاظت کرنا اور یہ لارز کا پیشہ ہے اب اگر کوئی بندہ فیس پیہ نہیں کر سکتا اس نے میں فیس لیتا ہوں پیہ نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آکھ نہ ملے تو مجھے چاہیے اور یہ ہر وکیل کو چاہیے کہ اگر کوئی بلکل یہ فرڈ نہیں کر سکتا تو ہم مفت اس کا کیس لڑے کہ بنیادی طور پر ہمارا کام لوگوں کی حقوقی حفاظت کرنا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر ہمیں فیس پیہ کر سکتے ہیں تو ضرور پہ ہم ان سے فیس اصول کریں اگر کوئی اتنا غریب ہے لیکن اس کا حق موجود ہے تو پھر یہ ہماری میں سمجھتا ہوں مذہبی ذمہ داری ہے ہماری پروفیشنل ڈیوٹی ہے کہ بغیر فیس کے ہم کام کریں اگر کوئی اتنا غریب ہے کہ وہ لفافے بغیر کے پیسے بھی نہیں دے سکتا کوئی خرچ بھی نہیں کر سکتا تو ہم تو اتنا غریب نہیں ہیں ہمیں خود لفافہ بھی خود بنانا چاہیے جو اس کے مختلف اخراجات ہیں وہ بھی ہمیں اپنی جیب سے کرنا چاہیے اور یہ وکالاکی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی حقوقی حفاظت کریں لوگوں کو حقوق کو لے کر دیں اگر زیادہ فیس نہیں وہ ادا کر سکتے جتنی ہماری فیس ہے وہ جتنی ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کر لیں وہ بھی وہ نہیں کر سکتے تو ہمارا یہ دیوٹی امیترس پر زورت دوں کہ یہ ہمارا فرض ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا حق اس کو لے کر دیں جی بالکل کیونکہ وکالا جو ہے ان کا کردار سب سے اہم ہے اور پھر یہ انصاف کے معاملے میں تو بالکل وکالا کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جس سے ہمیں انصاف مل سکے چوہ صاحب آپ نے دیکھا زلہ منڈی بھولدین کے تقریباً ایک سو تیس گاؤں میں یہ ویل فیر کے مختلف پلیٹ فارمز جو ہیں وہاں سے نوجوان کم کر رہے ہیں لیکن ہمارا عدف جو ہے وہ زلہ منڈی بھولدین کے چار سو سے اوپر جتنے بھی گاؤں ہیں تمام گاؤں میں ایک ویل فیر کمیٹی بنانا ہے چونکہ ہم یہ جو کام ہے یہ ناصر آباز تارد صاحب کی سر پرستی میں آگے بڑھا رہے ہیں اور ان کا بھی اس میں بڑا اہم کردار ہے وہ ہماری راہ نمائی بھی کر رہے ہیں اور ہمیں جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے وہاں ہماری مدد بھی کرتے ہیں اس کی جو سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم یہ جو پاکستان اوورسیز ایر ٹرسٹ منڈی بھولدین کے پلیٹ فارم سے کم کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے ہم نے کسی سے کچھ نہیں لینا اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہم اپنے گاؤں میں کیا کر رہے ہیں آپ نے اپنے گاؤں میں کیا کیا ہے وہ بتائیں لیکن ہر بندے نے جو جس گاؤں سے تلق رکھتا ہے اس نے وہ پیسے وہاں کاریچ کرنے ہیں اس پلیٹ فارم کو کسی نے کچھ نہیں دینا تو آپ ضرورت پلیٹ فارم کو صحیح معنی میں فلائی ضرورت بنانے کے حوالے سے کیا کہیں گے سار آپ ہماری کس طرح رائنوائے فرمائیں گے ہمیں کیا کرنا چاہئے ناصر صاحب جو ہیں جہاں تاکہ ان کی ذات کا تلق ہے وہ ایک خوبصورت دل کے مالک انسان ہے خوبصورت دل اس کا ہوتا ہے کہ جس کے لیے دوسروں کے لیے جس کے دل میں درد دوسروں کو غم میں دیکھے ان کو تکلیف میں دیکھے وہ ان کا درد ذاتی طور پر محسوس کریں کہ جس طرح وہ ذاتی طور پر خوشحال ہیں تو اپنی ذاتی زندگی بڑی اچھی طریقے سے گزار سکتے ہیں لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں اس حوالے سے ان کو اور جتنے دوسرے دوست اس مقصد کے لیے یہ انتہائی نیک مقصد ہے قرآن حکیم اس کے بارے میں آتا ہے یہ بطور مسلم تو ہماری ذمہ داری ہے مثل صفائی کو آپ دیکھیں سب سے زیادہ اسلام میں صفائی پر زور دیا گیا ہے یہ اچھا کام ہے اس میں قرآن حکیم میں بقیدہ حکم ہے کہ نیکی کے کاموں میں اچھے کاموں میں دوسروں سے تعامل کریں یہ تو ہماری بنیادی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے جس طرح بھی ہم اس کی مدد کر سکتی ہوں اگر زبان سے کر سکتے ہوں اخلاقی طور پر کچھ کر سکتے ہوں مالی طور پر کر سکتے ہوں جس طرح کی بھی مدد ہم کر سکتے ہوں تو میں وہ مدد کرنی چاہئے تو یہ کہ انہیں اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہو سکتی کہ اسلام ان کاموں پر دوسرے لوگوں کی بھلائی پر جتنا اسلام زور دیتا ہے کسی اور مذہب میں دیئے ہی نہیں ہے تو یہ بطور مسلم بطور پاکستانی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جو ویل فیر کے کام ہیں یہ دوسرے لوگوں کے جو فیضوں کے کام ہیں دوسرے لوگوں کی جو فلا کے کام ہیں جہاں ہم اپنا ذاتی میرا اپنا پروفیشن ہے آپ کا اپنا پروفیشن ہے جہاں ہم اپنے پروفیشن کو وقت دیتے ہیں یہ بہت سیجتے مسلمان بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم دوسرے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں انسانیت کی فلا کے لیے کام کر سکتے ہیں وہ ہم خود کریں اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ جس طرح ان کے تعامل کی ضرورت ہے اور جو ہم کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں تعامل کرنا چاہئے ہیں جی بالکل اچھا چوئی صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ زلہ منڈی باولدین کے تقریباً ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی وکیل ضرور ہے جو زلہ منڈی باولدین کی کشاری میں بیٹھتے ہیں اور اپنی خدمات سارا انجام دے رہے ہیں تو کیا آپ ان سے یہ درخواست کریں گے کم از کم اپنے گاؤں کے جو مستحق لوگ ہیں ان کی قانونی مشاورت کریں ان کی رانمائی کریں اور اگر وہ فیس دینے کے قابل نہیں ہے تو ان کو معافی دے تاکہ ان کا کیس فیس نہ ہونے کے ورے سے نہ رکے اور ان کو بروقت انصاف مل سکے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ہمارے وہ لوگ جو ہیں جو فیس نہیں ادا کر سکتے جو غریب ہیں جو مفلس ہیں کبھی ہم نے سوچا کہ یہ ان کو غریبی کس نے دیا ہے ہمیں امیری کس نے دیا ہے ہمیں یہ علم کس نے دیا ہے یہ جو علم اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے جس منصب پر اللہ تعالی نے ہمیں بٹھایا ہے اس منصب کا تقاضہ ہے اس علم کی ذمہ داری ہے ہم پر کہ ہم یہ علم بانٹیں ہم نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے ہم نے جو یہ لیسنس لیا ہے بقالت کا اس کا بنیادی مقصد ہی دوسروں کے حقوق کی نگہ داشت کرنا ہے دوسروں کو حقوق لے کر دینا ہے میں سمجھوں کہ اگر ہم یہ کریں یہ کوئی احسان نہیں ہے یہ ہماری بنیادی کوالیفکیشن ہے لوگوں کی مدد یہ ہماری ڈیونٹی ہے یہ احسان نہیں ہے یہ کوالیفکیشن ہے اور میرے سمیت ہر وقیل کو یہ کام ہر صورت میں کرنا چاہیے اگر ہم نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی پیشہ ورانے ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری نہیں کریں جی جل صاحب زلہ ورنڈی باولدین کے جتنے اوورسیز ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ تو قابل تعریف ہے قابل تحسین ہے ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کرنے کم ہے کیونکہ وہ مزدوری کر کے ہر مہینے کچھ نہ کچھ اپنے گاؤں کی فلاق کے لیے بھیج رہے ہیں اور وہ نظر بھی آبانا شروع ہو گیا ہے کیونکہ دیاتوں کی جہاں ویل فیر کمیٹیاں کام کر رہے ہیں ان کی صورتحال تبدیل ہو گیا ہے وہاں آپ صفائی کا سسٹم دیکھیں وہ بھی بہترین ہے صاف پانی بھی لوگوں کو مل رہا ہے لائٹس بھی لگ گئی ہیں سائن بورڈ لگ گئے ہیں جی کافی سہولیات جو ہیں وہ ترقی آفتہ تخخیر ویل فیر کے کاموں میں آنا چاہیے اپنے اپنے گاؤں میں ویل فیر کمیٹیاں بنانی چاہیے میں اس کے ایک مسائل آپ کو دیتا ہوں کہ یہ اتنا اچھا کام ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کو تغییر مل رہی ہے ہمارے ایک دوست ہیں مرالہ گاؤں ہے ادھر آپ بھی جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرک کا وہاں کے ایک سرکاری ملازم ہے سرکاری حفیثتر ہے آلہ آدے پر ہیں زلکی فالبڑائی صاحب میں نے ان کا فیس بک پر یہ دیکھا کہ یہ جو مختلف دیاتوں میں کمیٹیاں بنی ہیں تو وہ اسلام آباد سے آئے ایک دو دیاتوں سے گزرے اس طرح وہاں سپائی دیکھی انہوں نے اپنے گاؤں اپنے لوگوں کو ترقیب دی مرالے والوں کو کہ یہاں آپ جو ہے وہ سوسائیٹی کام کریں سوسائیٹی قائم کریں اور اس سے اچھے کام جو ہیں یہ سڑکوں کی سپائی کریں یہ گلیوں کی سپائی کریں یہ مختلف کام ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اتنا اچھا کام ہے کہ اس کام کی وجہ سے ہر جو صحب زمیر آدمی ہے ہر جو دل رکھنے والا آدمی ہے اس کو اس سے ترقیب مل رہی ہے اور وہ اپنے طرف سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہر جگہ اس طرح کا کام شروع ہو جائے اس طرح اس طرح کام ہی نہیں ہو رہا ہے بلکہ لوگوں کو اور روزگار بھی مل رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سو تیس دیاتوں میں تقریباً ہر گاؤں میں پانچ شے بندے جو ہیں وہ صرف صفائی کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور تقریباً ہر ایک بندے کو سیلری مل رہی ہے وہ بھی ویل فیر پلیٹ فارم سے دی جا رہی ہے اس کے علاوہ رکشے جو ہیں وہ ہر گاؤں میں خریدے جا رہے ہیں ایمبولینسز جا رہا ہے ان کا کام ہے مطلب لوگوں کو بلائی کے ساتھ ساتھ روزگار بھی مل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کا عجر اللہ تعالیٰ نے ان کو دینا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور اس میں بڑھ چڑھ کے کام کرنے کی ہمت اور تفیق دے اچھا آپ کے گاؤں میں چونس صاحب آپ وقالہ زیادہ تر جب اپنے پیشے سے منسلک ہوتے ہیں تو وہ شہروں میں شفٹ ہو جاتے ہیں کیا آپ کے گاؤں میں بھی قرآن نے سوسائٹی کے علاوہ کوئی ویل فیر کمیٹی کام کر رہی ہے جس سے گاؤں کے جو چھوٹے موٹے کام نہیں ہو سکی کیونکہ میرا بھی اپنے پیش حبرانے مصروفیات کی وجہ سے گاؤں میں جانا بہت کم ہوتا ہے صرف دس دن کے اتقاف کے ہوتے ہیں وہ میں مسلسل رہتا ہوں گاؤں میں لیکن وہ ظاہر ہے مسجد میں آپ کی عالت میں ہوتا ہوں لیکن آپ نکال کے اپنے گاؤں میں جائے نا تمام اوورسیز کو وہاں آپ ان سے رابطہ کریں ان سے جو اپنے گاؤں کے نوجوان ہیں ان کو ترغیب دیں جس طرح وڑھائی صاحب نے اپنے گاؤں میں آ کر کہا ہے تو آج یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مرالہ کی جو ویل فیر سوسائٹی ہے اس نے تین ماہ میں تقریباً دو کروڑ کے لگ بھگ جو ہے وہ فانڈ کرتے کیے ہیں اور وہ جو کام کر رہے ہیں جب کبھی آپ ادھر سے جانا ہوا تو آپ ایران رہ جائیں گے وہ اس طرح منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ کچھ دنوں تاکہ آپ یوں سمجھے گے کہ آپ اسلام آباد ہیں مرالہ میں نہیں ہیں بلکہ اس پورے علاقے میں ہر گاؤں میں کمیٹی آیا ہے اور وہ بڑی زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں دیکھا کتنے اس کا فیدہ ہو رہا ہے کہ یہ گاؤں میں انہوں نے یہ کام ہوتا دیکھا تو اپنے گاؤں میں انہوں نے ترغیب دی اور وہاں کتنا کام ہو گیا اب اس سے یہ تو وہ چراغ سے چراغ جلتا جاتا ہے جی برکہ عوال آرہی ہے یہ آرہی ہے جی جی انشاءاللہ اگر یہ سنسلہ اس میں اگر مکالا برادرام جتنے بھی ہیں وہ اگر ہماری گارنمائی کریں ہماری مدد کریں ہم جتنے بھی اوبرسیز ہیں اور جتنے بھی گاؤں میں یہ لوگ نوجوان کام کر رہے ہیں اگر ہم سب آپس میں مل کر کوشش کریں گے اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے تو یقیناً ہمارا زلہ جو ہے جہاں وہ اور بے شمار مسائل آلوں گے وہاں یہ صفائی کا نظام اور یہ دیگر جو احساس سے کم تری ہے اس کو بھی کافیہ تک کام کرنے میں مدد دلے گی اور یقیناً یہ جو کلیٹ فارم ہیں ان سے جو کام ہو رہے ہیں اس کی بھی مثال پہلے نہیں مکتی یہ زلہ مرنی باولدین جو ہے یہ نہ صرف زلہ مرنی باولدین مثالی بنے گا بلکہ یہ زلہ مرنی باولدین پورے پاکستان میں ایک مثال بنے گا جس میں اوورسیز نے اپنی میند اور اپنی مدد آپ کے تاعت ایک نیا انقلاب جو ہے وہ برپاکہ رکھا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اوورسیز کو اسی طرح اس نیک کام میں آگے بڑھنے کی تحفیق دے چوئی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروپر برام کے لئے آپ سے انشاءاللہ جی جی ایک دوں گا کہ اگر کوئی نمائندے کچھری میں تشریف لائنے اوورسیز کے تو میں ایک ایک دفتر میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور کیونکہ وہاں سب دوست مل جاتے ہیں تو ہم وہاں ترغیب دیں گے لوگوں کو اگر آپ کو نمائندے آئیں میں ان کے ساتھ جا کر اپنے دوستوں کو کہ جی اپنے وہ اس طرح کی تنظیمیں رفائی تنظیمیں جو وہ قائم کریں جی ضرور انشاءاللہ میں تارد صاحب درخواست کروں گا کہ وہ آپ کے دفتر میں آئے اور آپ سے اس بارے میں مشاورت کریں تاکہ جہاں کھئیں وقالا کی مدد سے ہمیں بہتری بہتری آسکے وہاں مدد ضرور لینی چاہیے اور آپ صاحب کی رہنمائی میں کام کو آگے بڑھانا چاہیے آپ کا بہت شکریہ آج آپ نے پروگرام کے لیے وقت انکالا ناظرین آپ نے چوڑری ریاض آمند گودر صاحب کی گفتگو سنی اور آپ نے جو زیلا منڈی باولدین میں ہمارے نظام عدل میں جو خامیاں خرابی ہیں اس کے بارے میں گفتگو سنی اور کس طرح انہوں نے اوورسیز کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور بڑے زبردست الفاظ میں انہوں نے تمام بھائیوں کی تعریف کی ہے جو مختلف گاؤں میں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ختمت خلق کا کام سارا انجام دے رہے ہیں انشاءاللہ یہ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا اور چودری صاحب کو آنے والے دلوں میں پھر زہمت دے گے تاکہ ان کی اس گفتگو سے لوگ جو ہے وہ مستفید ہو سکے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی